اسلام علیکم میرا نام ڈکٹر مہر ہے اور آج ہم جس بیماری میں بات کرنے والے ہیں اسے وہ کہلاتی ہے ایک رومیگیلی ایک رومیگیلی ایک ہرمونل ڈیسورڈر ہے یعنی ایک ہرمون کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہرمونل ڈیسورڈر کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضروری چاہیے کہ ہرمون کیا ہوتا ہے ایک ہرمون کیسے کہتے ہیں سادہ میں نے پہلے پوری بات سمجھائی بھی ہے کہ ہرمون کیا ہوتا ہے یہ پورا کونسپٹ میں نے سمجھایا ہے آپ کو کارڈز نہیں آپ پہ ڈسکرپشن میں کہیں نہ کہیں پہ مل جائے گا بنا آپ چینل پہ جا کے ہرمون سچ کر سکتے ہیں تو اب پھر بھی چھوٹا سو میں ایک ریکیپ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہرمون ہوتا کیا ہے ہرمون ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے نکل سکتا ہے جب برین اس جسم کے حصے کو کمانڈ کرے گا حکم دے گا کہ بھائی یہ کیمیکل ریلیس کرو وہ کیمیکل ہمارے خون میں شامل ہو جائے گا اور وہ کیمیکل ہمارے خون میں شامل ہو کے جسم کی کونے کونے تک جائے گا اور اپنے اثرات پیدا کرے گا اور ڈیفرنٹ ہرمون ڈیفرنٹ کیمیکل ڈیفرنٹ اثرات رکھتے ہیں تو ایک آج جو ایکرومیگیلی ہے یہ جس ہرمون کی وجہ سے ہوتی ہے اسے گروت ہرمون کہتے ہیں جی ہاں گروت ہرمون جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے گروت ہرمون کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کی گروت کروانا آپ کی گوشت کی گروت کروانا یعنی کہ آپ کو جو بڑا کرنے کا جتنے زیادہ تر کام ہوتے ہیں وہ گروت ہرمون کرواتا ہے تو گروت ہرمون کو کچھ عرصے پہلے تک انٹی ایجنگ ہرمون بھی کہا جاتا تھا مطلب کہ جو کاسمیٹکس والے لوگ ہوتے تھے اس ہرمون کا اعزاء جوانی کے ٹیکوں کی طور پر بھی استعمال ساتھا زمان میں سمجھاؤں تو اس پر بھی استعمال کرتے رہے ہیں لیکن اس کے جب سائیڈ ایفیکس وغیرہ سامنے آنا شروع ہوئے تو پھر جو ہے وہ اس کی پریکٹس اس انجیکشنز کو لگانا بند کر دیا گیا ٹھیک ہے تو آج جس ہم بات کریں گے اسی ہرمون کے بارے میں ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اب جو گروت ہرمون ہے یہ ہمارے دماغ میں ایک خاص چھوٹا سا مطر کے دانے جتنا ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس سے پچوٹری گلینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ گلینڈ ماسٹر گلینڈ بھی کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے بارڈی کے اندر جو کیمیکلز ریلیز ہونے ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح یہ ایک چھوٹا سا مطر کے دانے انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جنس کیا ہوگی آپ مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے یہ چھوٹا سا مطر کے دانے ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی فیزیکل گروت کیسی ہوگی آپ کی باڈی بیلڈنگ کیسی ہوگی آپ کی گوشت کیسا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں چھوٹا سا مطر کے دانے ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیچویٹری گلینڈ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے گروت ہارمون کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیمیکل نکالتا ہے جسے گروت ہارمون کہتے ہیں گروت ہارمون ہماری ہڈیوں پر جاتا ہے ہماری ہڈیوں کو لمبا کرنے مدد کرتا ہے ہمارے باڈی کے اندر جو ہماری ایج ہوتی ہے جسے ساف سے بچہ گروت ہو رہا ہوتا ہے اسے ساف سے اس کو گروت میں کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی بنا پر اس گروت ہارمون کا لیول ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسائل پیدا ہونا شروع جاتے ہیں اگر تو بچے کی ہائیٹ ٹھیک ہے اگر بچے کی جو ایج ہے وہ سترہ اٹھارہ سال سے کم ہے اور گروت ہارمون زیادہ نکل رہا ہے یعنی کہ کیمیکل زیادہ نکل رہا ہے تو اس بچے کی گروت بہت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے عموماً عالم چنہ کا نام سناؤ ہوگا ٹھیک ہے جو بہت لمبے لمبے بندے جناور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیسکلی یہی گروت ہارمون کی ایکسس ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جب گروت ہارمون اٹھارہ سال کے یا انیس سال کے باعدہ آئے یعنی کہ جب آپ کی ہڈیوں پر اپی فائز اپی فائزز ان کے فیوز ہو چکے ہیں ہڈیاں مزید نہیں بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہڈیوں پر ایک لاک لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گروت ہارمون ہڈیوں کو تنہیں بڑھاتا لیکن آپ کے جسم کے اوپر ایک خاص قسم کی اثرات لانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو بیماری ہوتی ہے جب آپ کی ہڈیاں لاک ہو چکی ہوں اور اس کے بعد بھی یہ گروت ہارمون مزید نکلتا رہے اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اور جو بیماری پیدا ہوتی اسے ایکرو میگیلی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو کیا چھوٹا سا بیسی کوور بیو کہ ایکرو میگیلی کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا علامات آتی ہیں اس میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کن کن بیماری کو ساتھ اسو سیئیٹڈ ہے اور کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں الگرز وہ تمام باتیں جو آپ کے ذہن میں آئیں گی ٹھیک ہے وہ میں انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر آنسا کرنے کی پوری کوشش کروں گا اگر وجوہات کی بات کریں کہ ایکرو میگیلی کس وجہ سے ہوتی ہے آپ کو بریف دیکھیں یہ تو آئیڈیا ہوگا ہوگا کہ ایکرو میگیلی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے گروت ہارمون ٹھیک ہے یعنی کہ یہ خاص کیمیکل جب یہ اٹھارہ انہیں سال کے بعد نکلتا ہے تو جو بیماری پیدا کرتا ہے وہ ایکرو میگیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اٹھارہ سال سے پہلے آتا ہے تو یہ جائجنٹیزم کی طرف لے جاتا ہے بہت لمبے لمبے جناور قسم کے لوگ پیدا ہائٹ جانے شروع ہوتی اس کی وجہ سے اپنے مسائل پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ گھار کریں گے تو جتنے بہت لمبے لمبے جو ریکارڈ ہولڈرز لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی کم ہوتی زیادہ تر لوگوں کو پچھوٹری کا کینسر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیمیکل زیادہ نکل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں کا جنیٹیکل بھی ہوتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈاکٹر سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں ایک چھوٹا سا آئیڈیا کے لیے جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے ان کا پچھوٹری کا ان کا یہ ہرمون بہت زیادہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہرمون آتا کس وجہ سے اور آتا کان سے آپ کو بتا ہے پچھوٹری سے آتا ہے یہ چھوٹا سا مٹر کے دانے جتنا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ دماغ کے بلکل لیچے بیس پہ موجود ہے یہ گروتھارمون نکالتا ہے اگر اس پچھوٹری کے اندر کوئی کینسر ہو ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکرو میگیلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کینسر نہ بھی ہو ٹھیک ہے پچھوٹری کا کینسر نہ بھی ہو کینسر اگر پھیپڑوں میں ہو لنگس کا کینسر ہو یا پینکریہز کا کینسر ہو بعض اوقات یہ دو کینسر جو ہو ہیں لنگس کے اور پینکریہز کے یہ کینسر بھی بعض اوقات گروتھارمونی ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ جیجنٹیزم اوہ سوری ایکرو میگیلی ہو جائی ہے ڈیپینڈنگ کم ہوتا ہے اگر اٹھارہ سے اوپر ہے تو ایکرو میگیلی ہو جائے گی اٹھارہ سے آل سے نیچے ہے تو جیجنٹیزم کی طرق سلا جائے گا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز امپورٹن ہے ایک تو کینسر ٹھیک ہے اور دوسرا اب بھی اتنا یہ چیز کامن نہیں ہے لیکن آج سے گر پندرہ بیس سال پہلے چلے جائیں تو اس میں یہ ہوتا تھا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آئیڈیا دیا تھا کیونکہ یہ ہارمون کو لوگ انٹی ایجنگ ہارمون سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہمیں بڑا نہیں ہونے دیتا تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ایکسٹرنلی یہ ہارمون جو ہے نا بطلب باڈی سے نہیں باہر سے ٹیبلٹس کی فارم میں دیفرن طریقوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جسم میں پہنچا دیتے ٹھیک ہے جب ایکسٹرنلی یہ ہارمون بھی جائے گا تو بھی اس کے جو اثرات ہوں گے وہ سیم ہی ہوں گے جیسے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر سے نکل رہا ہو اب یا تو جسم کے اندر سے نکل رہا ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی کینسر ہے جو کہ چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے یا تو وہ دماغ کے نیچے چھوٹا سپچیوٹری کا کینسر ہو سکتا ہے یا پھر وہ کسی لنگز میں یا پینکریاز میں جسم کے کسی اور حصے میں موجود ہوگا جو کہ گروت ہارمون نکال رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر جسم کے اندر سے یہ ہارمون نہیں پیدا ہو رہا تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ یہ باہر سے آ رہا ہے اب it can be because کہ وہ باہر سے ہارمون خود لینا چاہ رہا ہے کہ وہ بڑا نہ ہو لیکن یہ چیز اب بہت کم ملتی ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ پہلے پاسٹ میں یہ پریکٹس ہوتی رہی ہے لیکن اب چیز کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر دو بڑی وجہ آتے ہیں علامتوں کی اگر میں بات کروں کہ ایکرو میگلی کے اندر کیا کیا علامتیں آتی ہیں کیا کیا مسائل آتے ہیں کیا کیا علامتیں آتی ہیں ٹھیک ہے سمٹمز کیا آتے ہیں تو اس میں بہت بڑی ایک وائیڈ ورائٹی اور بگ بہت بڑی رہی ہیں جب بہت سے قسم کی علامتیں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب وہ اتنی ساری علامتیں بیچ میں کوئی مس نہ کرلوں تو اس لیے میرے پاس مبائل میں چھوٹی سی لسٹ ہے میں اس میں آپ کو تھوڑی سی بیٹھ کے سمجھاتا رہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ ہڈیاں فیوز ہیں ہڈیاں نہیں بڑھ سکتی ہیں لیکن ان کے اوپر موجود گوشت بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ویسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بہت موٹے موٹے بلکی بلکی ہونا شروع جاتے ہیں آپ کے پاؤں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب سی قسم کی ایک ڈس پروپورشنیٹ قسم کی جو ہے نا آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہوں گے کہ عجیب سے بڑے بڑے ہاتھ ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی جو فیشل بونز ہیں یعنی کہ جو آپ کے چہرے کی ہڈیاں ہیں یہ فیوز نہیں ہوتی ان پر لوک نہیں لگتا آپ کے ہاتھ کی ہڈیوں کو آپ کی پاؤں کی ہڈیوں کو لوک نہیں لگتا اس ویسے ہاتھ اور پاؤں بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو فیشل بونز ہوتی ہیں یعنی کہ جو موہ ہے وہ بھی آپ کا چوڑا ہنا شروع جاتا ہے ایک عجیب سی قسم کا فیشل بننا سٹارٹ ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ آپ کا جو نوز ہے وہ باہر کی طرف آنا شروع جاتا ہے موٹا سا بلکی ہونا شروع جاتا ہے ابن جو آپ کی ٹنگ ہے وہ بھڑی ہونا شروع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہیرز ہیں جو آپ کے بال ہیں وہ موٹے موٹے ہو سکتے ہیں آئل بہت زیادہ ان پر آئے گا اور آپ کی جو سکن ہے وہ عجیب سی ٹھک قسم کی چمڑی بہت زیادہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو پسینہ زیادہ آیا کرے گا اور آپ کا جو پسینہ کا سمیل ہے وہ ایک عجیب سی سمیل آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو تھکاوٹ ہے وہ زیادہ جلتی ہوا کرے گی پلس آپ کے جوڑوں میں اور آپ کے جسم کے اندر آپ کے پتھوں میں مومن درد رہ سکتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے مومنٹ نہ کر پا رہے ہوں اس کے علاوہ آپ کے جسم کے اوپر مختلف قسم کی سکن ٹیگز آ سکتے ہیں اب سٹنگ ٹیگز کیا ہوتا ہے کہ سکن چھوٹی سے آؤٹ پوچنگ بنا لیتی ہے ٹھیک ہے وہ سٹنگ ٹیگز کلاتے ہیں اور میں نے سمجھایا وہاں اگر وہ نہیں سمجھایا تو چینل پہ جا کے اب سرچ کر لیتے کہ سکن ٹیگز آپ کو سمجھ بہا جائے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے چھوٹی سکن ٹیگز میں سات پکچرز بھی لگا دوں گا کہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو وائس ہوتی ہے وہ بڑی ایک بلکی قسم کی بھاری آواز ہونا شروع جاتی ہے ڈیپ ہونا شروع جاتی ہے کیونکہ جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں جو آپ کے بنیادی طور پر جو آواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بھڑنا شروع جاتے ہیں اس کے مسائل بھی شروع رہیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ویجن پرابلمز آتی ہیں خاص طور پر آپ کو جو ہے نا سائیڈوں کا دکھنا ہستہ ہستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ سر میں درد امومن لوگوں کو رہتا ہے بہت مسائل ہوتے ہیں پھر منسٹرول ایرگل ایرزیز جو مہانہ مہواری آتی ہے خواتین کی اس میں ڈسٹرونس شروع ہو جاتی ہے مردوں کا ایریکٹائل ڈسفنکشن جو مردانہ کمزوری ہے اس کا مسائل شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ عمومن لوگوں کا جو ہے نا جو لیبیڈو ہوتی ہے ایک نفسیات کی جو طلب ہوتی ہے مرد کو اورتوں کی اور عورتوں کو مرد کی وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی علامتیں تو بہت لمبی لسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جو بیجر میجر ہیں بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ میں نے آپ سے ذکر کرتی ہیں ایک ڈاکٹر کو کب دکھانے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کو جتنی میں نے علامتیں بتائی ہیں لازم نہیں ہے آپ کو ساری ہیں ٹھیک ہے اور یہ علامتیں ایک دم سے آتی بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم بتائی کیمیکل کا چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے کیوں سادہ زمان کے لوچے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سلو 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 آنا شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بڑی آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو عمومن لوگوں کو جو علامتیں ہیں وہ فیل ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ جو پہلے انگوٹھی پہن پا رہے تھے وہ نہیں پہن پا رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندادہ لگانا ہوتا ہے پھر آپ کی جو پرانی پکس ہیں ان سے کمپیئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں جب آپ کو آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ شروع ہو گیا ہے پرابلم ٹھیک ہے آپ کو علامتیں آ رہی ہیں اور آپ کو ایسا فیل بھی ہو رہا ہے کہ آپ پہلے سے کافی چینج ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا علاج بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے مسائل بہت آ رہے ہیں اس کے بہت مسئلہ آتے ہیں ایکرو میں گہلی کہ ٹھیک ہے ان کی کمپلکیشنز بہت ساری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس امپورٹنٹ کہ آپ میڈیکل ایڈوائز اگر ارلی پکڑا جائے تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایکرو میں گہلی خود کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا ایکرو میں گہلی میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی ہیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر کمپلکیشنز کی بات کروں یا مسائل کی بات کروں تو اس میں بے حد مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایکرو میں گہلی بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی لمبی لسٹ ہے تو ساری چیزیں میں ایک ساتھ یاد نہیں رہ سکتا تو میرے پاس موبائل میں جو ہے وہ میں نے ایک پرنٹس بنا کے رکھے میں میں اس کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے ایکرو میں گہلی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں عموماً بلڈ پریشر کا مسئلہ آجاتا ہے ٹھیک ہے بلڈ پریشر کی پیچھے ہی دیا جاتی ہیں پھر ان کو کولیسٹرول کا پرابلم آجاتا ہے ٹھیک ہے ان کی ہرٹ کے ساتھ پرابلم آجاتا ہے خاص طور پر ان کی جو ہرٹ ہوتا ہے ان کی جو والز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب جو دل ہوتا ہے وہ زیادہ موٹا ہونے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں ہائپٹروفک کارڈیومیتھی انلارجمنٹ آف ہرٹ بھی کہتے ہیں اسے یعنی کہ دل بڑا ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے پھر آسٹو آرثرائٹس ہوتا ہے گھٹنوں کے مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر ٹائپ ٹو ڈیابیٹی جیسے شادہ زبان میں شوگر گیتے ہیں شوگر کے مسئلے شروع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر تھائرائیڈ کا پرابلم آ سکتا ہے تھائرائیڈ کی سویلنگ ہو سکتی ہے گوائٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا پولپس وغیرہ انٹرسٹائنز کے اندر پولپس نکل آتے ہیں پولپس کہیں گے میں سمجھا ہوں کہ آس پاس ہوگا کارڈ بنی تمہیں شاید لگا دوں گا یا پھر چینل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پرولم ہوتی ہے جیسے سلیپ اپنیا کہتے ہیں سوتے ہوئے امومن لوگوں کا اچانک سے سانس رک جاتی ہے ٹھیک ہے اس پرولم کو سلیپ اپنیا کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ اکرومیگلی کے ساتھ آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور سلیپ اپنیا کیا ہے یہ بھی میں سمجھا ہوا ہے آپ کو کارڈ میں یا چینل پر مل جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے پھر کارپل ٹینل سنڈروم ہو سکتا ہے اب کارپل ٹینل سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ امومن خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے کارپل ٹینل سنڈروم جو ہاتھ ہوتا ہے یہ کلائی کے اندر ایک نرو ہوتی ہے جو گزر ہی ہوتی ہے جب گوش زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ہوتا ہے کیا کہ اس نرو پر اس نصب پر پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے امومن لوگوں کا کلائی میں پہن شروع ہوتا ہے جیسے کار بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر خاص طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ویژن لاس کا اور ویژن لاس میں کیا سینگ کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پچھوٹری یا چھوٹا تدھانا ہے مٹر کا یہ ایسی جگہ پر لوکیٹڈ ہے جس کی دونے طرف سے پاس سے آپٹک کیازم گزر رہا ہوتا ہے آپٹک کیازم یعنی کہ وہ نصبیں جو آپ کی آنکھ سے لے کے سگنلز برین تک جاتی ہیں جب یہ زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہ نصب پر پرشیر ڈاتا ہے اس کی ویسے آنکھوں کے اندر پرابلمز جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ویژن دور سائیڈوں کی ویژن پہلے جانا سٹارٹ ہوتی ہے آستہ آستہ ویژن نیرو ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بہت سے مسئلہ آسکتے ہیں اکرومگیلی کے ٹھیک ہے اگر اس سے ٹریٹمنٹ نہ کی جائے اس کو نہ تشخیص نہ کی جائے وقت کے اوپر تو اس کے بہت سارے مسئل پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اگر بتا ہے کیونکہ علامتیں ان کی جو ہے فوراں ہی آتی ہیں آستہ آستہ آتی ہیں تو اس ویسے عمومت چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور روپیشیدگیاں ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو جیسے کی آپ کو کوئی علامتیں بگر ان میں سے ہو تو کنسلٹی اور ڈاکٹر ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائز کی تشخیص کی ٹھیک ہے کہ یہ ڈائیگنوسس کیسے کیا جاتا ہے تو اگر میں نے بتایا کہ علامتیں جب آ رہی ہوں کسی انسان کو ٹھیک ہے تو ان علامتوں کے بعد عمومن لوگ کے مخت بگر سرپیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے brain کا CT scan کروایا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے brain mutant MRI وغیرہ کرائے اور idioma دیکھنی کوشش کرے ٹھیک ہے اس کے علامت ہے کہ ہرپی نمولگایiem growth hormone کےционали omega وغیرہ چیک کرنے کے لئے جو ہے وہ adventures کروائے۔ اب لیکن growth hormone کے ساتھ سین یہ ہوتا ہے کہ جو growth hormone ہوتا ہے یہ pulsatile manner میں نکلتا ہے یعنی کہ یہ ایک ساتھ ایک دیسہ نہیں نکلتا ہے34 رات کے ٹیم زیادہ نکلتا ہے دن کے ٹیم کم نکلتا ہے تو اس وجہ سے ایک وقت میں اس کا جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں آتا لیکن اس کے بجائے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی اور کیمیکل کو باڈی کینے چیک کیا جاتا ہے جسے آئی جی ایف ون کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیمیکل گروتھ ہارمون یعنی کہ جا کر اس کیمیکل کو ریلیز کرواتا ہے یعنی کہ جب یہ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بوسرا کیمیکل ہے آئی جی ایف ون وہ بھی بڑ رہتا ہے یعنی کہ کبھی بزادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو یہ سیم نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے جو اس کا دوسرا کیمیکل ہوتا ہے آئی جی ایف ون جو اس کے ساتھ اس کی جب یہ نکلتا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں آئی جی ایف ون بھی ریلیز ہوتا ہے تو عمومن ڈاکٹرز جائے وہ آئی جی ایف ون کرواتے ہیں تاکہ اس گروتھ ہارمون کا بھی جائزہ لیا جا سکے کہ اس کی جو ہے وہ بلڈ کے اندر مقدار کیسی ہے ٹھیک ہے واقعی سی ٹی امرہ ہے آپ کا بر اور اگر برین میں کچھ نہ ملے تو آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کے چیسٹ کا سیٹی وغیرہ بھی کروا ہے تاکہ لنگ کنسر وغیرہ دیکھنے کی کوشش کی جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ لنگ کے اور پین کریازی دونوں کی انسرز جو ہیں وہ بھی گروتھ ہارمونز وغیرہ سیکریٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لانگ بونز وغیرہ دیکھنے کے لیے کہ بونز میں اپی فائزز وغیرہ فیوشن ہے یا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی لانگ بونز ی یا ہڈی وغیرہ اس کے اندر بھی جائنا وہ آپ کا ایک سرے کروایا جا سکتے تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ لنگ بونز وغیرہ ایک سرے بھی آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا کروا ہے پلس سم ٹائمز فیس کی بونز وغیرہ دیکھنے کے لیے تو فیس کا ایک سرے بھی کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جو کروایا جاتے ہیں ایک رومگیلی کی تشخیص کے لیے ٹھیک ہے تو بائی تیٹ آئی تنک ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی سوالات وغیرہ ہوں ایک رومگیلی کے مطالق تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے یہ دکٹر امیل سائنگ آف اللہ حافظ اسلام علیکم ایک پوائنٹ جو کہ میں اس وقت بیچ میں ریکارڈنگ کے وقت بات کا نہ بولیا تھا وہ علاج کا تھا تو ٹریٹمنٹ میں میں نے اس پر ذکر نہیں کیا تھا تو ٹریٹمنٹ جانا اس کا قوس ڈھونڈنے کی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بتائی یہ کہ ہرمون کی وجہ سے پرابلم آتی ہے اب وہ ہرمون کیا رہا ہے کیسے نکل رہا ہے یہ تو حی ہے لیکن حلوبہ کیسے نکل رہا ہے اس کی وجہ گھنڈی جاتی ہے اور سورس ہونا جاتا ہے جب اس کا سورس مل جاتا ہے تو پھر اس کو سرجری کے ذریعے نکال دے جاتا ہے یہاں سرجری کی جاتا ہے بعض اوقات لیزر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم سائبر نائف یوز کروا سکتے ہیں لیکن جو بیسکلی ہم یوز کر رہی ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے کسی طرح کینسر نکال دے اور جو پیچیدیاں وہ لا چکا ہے ان پیچیدیاں سے بلڈ پیشر کا مسئلہ آگیا تو بلڈ پیشر کا علاج ہوگا اگر تھائرود کا مسئلہ آگیا تو تھائرود کا الگ علاج ہوگا لیکن ایکرو میں کے لیے جو بیسک علاج ہوئی ہے کہ جو سورس ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور جو پیچیدگی آئی ہوئی ہے اس پیچیدگی کا ساتھ علاج ہیتا ہے بیسکلی علاج میں یہ ہوتا ہے